مشرقی لدھاک اور لائن آف ایکچول کنٹرول پر فوجی تصادم کو ختم کرنے کا موہدہ کیا ہوا بھارتی اپوزیشن نے وزیر اعظم موٹی کو گدار قرار دے دیا بھارت اور چین کے درمیان ہونے والے جنگ بندی موہدے کی تفصیلات سامنے نہ آنے سے کنفیوجن پھیلی اور کانگرس کے ناکام نیتا راہل گاندی بھارتی وزیر اعظم پر پل پڑے بحث یہ چل نکلی کہ چین نے جن علاقوں میں پیش قدمی کی تھی وہ ختم ہوئی کے نہیں اور پینامنگ کی زوجیل کی جنوبی اور شمالی ساحلوں پر جنگ بندی کے بعد چینی افواج پرانے مقامات پر واپس گئیں بھی ہیں یا نہیں سارا مناقشہ آٹھ دس کلومیٹر کے علاقے میں مختلف نفائی پوسٹوں اور ان کے درمیان گشت کا ہے جس میں نتھولا، سڈمانک، چوکو اور دو کلم قابلے ذکر ہیں وزیر دفاع راجنات سنگھ نے جنہی فوجیوں کے الہدگی کے معاہدے کا پارلیمنٹ میں اعلان کیا تو ایک ہنگامہ بپا ہو گیا پھر کیا تھا بارتی میڈیا پر فساد مچ گیا موڈی کو گدار کہنے پر باجپا والوں نے جوال نال نہرو کو گدار قرار دے دیا جو 1962 کی جنگ ہارے تھے اور جنہوں نے چین سے دونوں طرف کے فواج کو سرحدوں پر گیر مسلح کرنے کا معاہدہ کیا تھا اور کچھ علاقہ چین کو سرندر کر دیا تھا قوم پرستی بھی کیا خوفناک جادو ہے جو اچھے بلے ماہرین کو اندہ کر دیتی ہے اور وہ حقیقی فوجی مفادات اور عالمی تقاضوں کو بلا بیٹھتے ہیں یہی بارت میں ہو رہا ہے اور ایسا ہی پاکستان میں ہوتا چلا آیا ہے جب کسی نے صلح صفائی کی بات چلائی تو گدار ٹھہرا گزشتہ چھ ماہ سے مشرقی لدھاک کے محاض پر چینی اور پارٹی اف واج ایک گیر حربی فوجی محاضر آئی میں مصروف تھیں لائن اف ایکچول کنٹرول پر یہ چند مقامات پر چند کلومیٹر آگے پیچھے ہونے پہ یہ تصادم شروع ہوا تھا جس نے دونوں ملکوں میں جاری تجارت اور کئی سطحوں پر عالمی تعاون کو بری طرح متاثر کیا تھا 1962 میں چین کے بعد دونوں ملکوں میں ایسی محاضرائی کا بزار گرم ہوا جو پہلے کم ہی دیکھنے کو آیا تھا گیر جانبدار اسٹریٹیجک ماہرین بھی حیران رہ گئے تھے کہ آخر دونوں ملکوں نے اپنے بڑے قومی مفادات کو پسے پشت ڈال کر ایک سلانک اور سرطرین علاقے کے چند کلومیٹر کے رکبے کے لیے گہر معین لکیروں پر یہ کیوں اتنا بڑا فساد برپا کر دیا زیادہ سے زیادہ یہ تجیہہ پیش کی جا سکی کہ چونکہ بھارت نے لڈاک کے جمع کشمیر کی ریاست سے علیتگی کر کے یونین علاقہ قرار دیا تھا تو چین نے وسیع تر مقبوضہ کشمیر کے اکسائی چین سمیت دیگر علاقوں پر اپنا دعویٰ جتانے کے لیے ایک تدبیری حملہ کیا حالانکہ بارتی وزیر خارجہ جمع کشمیر لڈاک کی خصوصی حیثیت کے خاتمے پر بیڈنگ جا کے یقین دلا چکے تھے کہ اس جبری الہاق کا لائن اف ایکچول کنٹرول یا لائن اف کنٹرول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا خود چین میں بھی ایسے کچھ ہلکے مہم جوئی قرار دے رہے تھے کہ صدر زی جنگ پنگ کے عالمی انسانی شراکتداری کے نظریے اور بارت کے ساتھ باہمی تعلقات کے مقاصر سے ٹکراو میں تھا کچھ مبسرین اسے چین میں ابرتی قوم پرستی کی شاکسانہ بھی سمجھ رہے تھے بارت کے جنگ جوئیت پسند حلقوں کو بھی مشرقی لتاک میں جاری فوجی تناؤں میں خوب مہمز ملی اور چین مخالف نئی قوم پرست لہر کو اوبارنے اور اسلے کی دوڑ کو تیز کرنے کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں مصروف ہو گئے نہتے فوجیوں کی کشتی میں جب بارت کے بیس فوجی ہلاک ہوئے تو پورے بھارت میں کوہرام مچ گیا اور امریکہ نواز حلقوں کو خوب موقع ملا کہ وہ بھارت کو امریکی کیم میں پورے طور پر دکیلنے کی سائی کریں اس سے قبل چینی صدر زی اور بھارتی وزیراعظم موڈی بھی خوب چن رہی تھی اور خاص طور پر ان کے بھارت اور چین میں چوٹی کے ملاقاتوں اور چہل قدمیوں کا بڑا چرچہ تھا دونمو مالک میں دو ہزار اٹھارہ تک تجارت پچانوے عرب ڈالر سے تجاوز کر گئی تھی اور دو ہزار بیس میں بھارتی درامدہ سولہ فیصد بڑھیں تو چین کی برامدہ تیرہ فیصد کم ہو گئیں جس سے بھارت کی تجارتی خسارے میں کچھ کمی واقع ہوئی درین اثناء میں امریکہ میں صدر ٹرامپ کو شکست ہو گئی اور چھو بائیڈن صدر منتقب ہوئے اب چین بھارت اور پاکستان منتظر ہیں کہ عالمی سیاست کی بسات میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں یقیناً بائیڈن انتظامیاں چین سے تجارتی جنگ کو جاری رکھے گی لیکن کثیر قطبی دنیا اب واحد سپر پاور کا گلپہ ڈیلا پڑ چکا اور انڈو سپیسفک ریجن میں چین کے خلاف گیرہ تنگ کرنے کا منصوبہ زیادہ چلنے والا نہیں پھارت کو بھی حساس ہو چلا ہے کہ چین کے ساتھ زیادہ ہنگامہ اس کے مفاد میں نہیں اور نہ ہی امریکہ پھارت کو چین کے خلاف زیادہ اٹھا سکتا ہے چین کی معشیت پھارت سے دس گناہ بڑی اور چین کی معشیت اگلے دس برس میں دھگنی اور امریکہ سے بڑی ہو جائے گی اس زمن میں بھارتی وزیر خارجہ کا چین کے حوالے سے پالیسی بیان بہت اہم اور عملیت پسند آنا ہے اس میں صرف سی پیک اور کشمیر کے حوالے سے دو نقاط پاکستان سے متعلق ہیں جنبر چین واضح طور پر پاکستان کے ساتھ ہے اب جبکہ لائن اف ایکچول کنٹرول تھنڈی پڑ گئی ہے لائن اف کنٹرول پر چاری کشیدگی کی جگہ فائر بندی کیوں بحال نہیں کی جا سکتی یقیناً کشمیر ایک سن لاکھ اور گہر عباد علاقہ نہیں جہاں انسانی حقوق کو خوفناک طور پر پامال کیا جا رہا ہے لیکن ایل او سی پر چاری کشیدگی دونوں ملکوں یا کشمیریوں کے کوئی فائدہ نہیں اس کا الٹا دونوں ملکوں کو نقصان ہے اور سب سے زیادہ متاثر اطراف کے کشمیری ہوتے ہیں چید نے ہمیشہ پاکستان کو کشمیر کے مسئلے پر موقف پر قرار رکھتے ہوئے بھارت سے باہمی تعلقات بڑھانے کی ترقیب دی ہے اب بائیڈن انتظامیہ بھی ایل او سی کو تھنڈا رکھنے کی حوصلہ فضائی کرے گی اور انسانی حقوق کے معاملات بھی اٹھائے گی ایسے میں جرنل باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان امن کی اپیلیں سوچ سمجھ کر کر رہے ہیں بھارت کو بھی ضرورت ہے کہ وہ پاتچیت کا کوئی رستہ نکالے کیونکہ نہ فائر بندی کے معاہدے پر عمل ترامد ہو واہگا بارڈر تجارت اور آمد و رفت کے لیے کھولا جائے اور سفارتی رابطے معمول پر لائے جائیں کشمیر پر سٹیٹس کو بدلنے میں بہت وقت لگے گا البتہ سٹیٹس کو رفتہ رفتہ نرم کیوں نہیں کیا جا سکتا ممکنات پر یہ پہل کرنے میں آخر حرج کیا ہے